بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے پاس ایس او سی ون زیرو ون اسائنمنٹ نمبر ون فال ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کا جو سلوشن ہے وہ بتاؤں گا تو سلوشن کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے جو آپ کے پاس ریڈ بٹن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کر کے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بائل ایکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اسائنمنٹ کے سلوشن کی طرف یہ آپ کے پاس اسائنمنٹ فائل ہے یہ آپ کے پاس پی ڈی ایف میں ہے تو پی ڈی ایف میں ہے تو اس میں آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے پی ڈی ایف میں تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کروم اپن کرنا ہے یا کوئی بھی جو بھی براوزر آپ یوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے پی ڈی ایف ٹو ورڈ لکھنا ہے کیا لکھنا ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ کنورٹر لکھنا ہے یا پی ڈی ایف ٹو ورڈ جیس لکھ لیں تو یہ پہلے آپ نے سمال پی ڈی ایف والے جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے اپن کر لینا اس کو جب آپ اپن کریں گے تو یہاں سے آپ نے چوز فائل کا اپشن آ رہا ہوئا چوز فائل جیدر آپ نے اس فائل کو سیو کیا میں نے اس جگہ پہ سیو کیا تو میں اس کو اپن کرتا ہوں دبل کلک کر کے آپ نے اس نے اپن کریں گے تو یہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کنورٹو ورڈ کنورٹو ورڈ کریں گے تو آپ اس کو کلک کریں گے جب یہ ٹک ہو جائے گا یہ آپ نے چوز نہیں کرنا بلکہ یہ کنورٹو ورڈ یہاں پہ آپ نے چوز اپشن کیا اپشن کرنے کے بار یہ کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ نے فائل کو ڈاؤنلڈ کر لینا جسٹ اس طرح آپ کی فائل جب وہ ورڈ میں کنورٹ ہو جائے گی اب جلتے ہیں اس کے جو سینیریوئے کسٹن کے طرف اس کے جو لاسٹ ڈیٹ آپ کے پاس ہے وہ 9 دیسمبر 2021 ہے اور اس اسائنمنٹ کے جو ٹوٹل مارکس آپ کے پاس ہیں وہ 20 ہیں سینیریو اس کے پاس آپ کے پاس ہے طاہر is a government government official who has been working in this same organization for 15 years after at first he was very content with his job but later he started to experience a few problems یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں اب سارا نہیں پڑھوں گا اگر پڑھوں گا تو ویڈیو جانا وہ بہت زیادہ لہنتی ہو جائے گا آپ لوگ بھی ہیں وہ بھور ہو جائیں گا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ دو تین دفعہ پڑھ لینا لازمی آپ اس نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سائنمنٹ کا سلوشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہو اس کو آپ نے کم از کم دو تین بار جائے ہو وہ لازمی پڑھنا ہے جب آپ اس کو پڑھ لیں گے انڈ تک تو آپ نے کوئسن پہ آ جانا ہے کوئسن میں وہ کہتا ہے آپ نے یہ اس کو بتایا وہ لیسن نمبر آپ کے پاس جانا وہ ایٹ ہے تو لیسن نمبر ایٹ میں آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ لیکچر ساتھ ساتھ لے رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں تو آپ نے چار پرابلم جانا وہ آپ بیورکریسی کے آپ نے پڑھی ہوں گے فار اگزیمپل بیورکریٹک الینیشن بیورکریٹک ریچولیزم بیورکریٹک انیفیشنسی جس کو ریڈ ٹپیزم بھی بولا جاتا ہے اور بیورکریٹک انیرشیا یہ چار پرابلم آپ نے اپنے سلیبس میں اپنی ہینڈ آٹس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں keeping in mind the four problems of bureaucracy in the given table first define each problem in your own words in the context of the given scenario and then justify each problem from the given scenario آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ جو چار پرابلم given ہے ان کی definition آپ نے ادھر لکھنی ہے ان کے سامنے اس جگہ پہ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا definition کیسے لکھنی ہے کہ جو scenario آپ کے پاس given ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی definition لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس definition کو justify کرنا ہے کہ اس scenario میں یہ کیسے fit ہو رہی ہے اس scenario میں یہ کیسے exam ہو رہی ہے اس scenario میں یہ کیسے آ رہی ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کے پاس جو solution prepare کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میں نے solution open کار لیا ہے پہلے آپ کے پاس تھا bureaucratic alienation اس کی جو definition ہے یا اس کی جو تھوڑی بہت explanation ہے وہ ہے efficiency versus potential to de-humanize کا مطلب ہوتا ہے غیر اخلاق کی رویہ یا غیر انسانی رویہ آپ اس کو بول سکتے ہیں the people it is supposed to serve the very same impersonality that fosters efficiency keeps officials and clients from responding to each other unique personal needs اس میں جو ساب سے زیادہ ہائیلیٹڈ ہے پرسنل نیڈز تو آپ نے اس میں سے دیکھ لینا کہ پرسنل نیڈز ہمارے پاس اس scenario میں کہاں کہاں آ رہی ہیں یا پرسنل نیڈز کی یا ذاتی جو آپ کے پاس کہاں ذکر ہوا تو طیر رحمہ طریانتی ساہامیاتی ساہر طریانتی ساہر طریانتی ساہر طریانتی ساہائی resisting طریانتی ساہر requires employees to fully immerse themselves in work during work or that leave no time for personal growth like publication it is یہ justification آپ نے اس کے بعد دوسری آپ کے پاس ہے bureaucratic ritualism اس میں آپ کے پاس modest salary no sake time to perform اس کے بعد وہ ترتیب دھوڑی آگے پیچھے ہوگی question میں یہ جانے یہ بات میں اچھا ٹھیک اسی طرح دی ہوئی ہے modest salary no sake to perform efficiently no incentives are ritualism and the ritual resulted corruption اس میں آپ کے پاس bureaucratic ritualism میں آ جاتا ہے تو اس کی جو مجھے اس میں سے سینریو میں سے جو best fit چیز لگیا وہ یہ ہے کہ پیر شیئرڈ with his brother that last year when he wanted to buy the car he thought about thinking alone from an organization but the procedure for applying it was so tough and long that he lost motivation halfway and drop the idea of buying the car تو یہ اس میں bureaucratic ritualism آ جاتا ہے اس کے بعد bureaucratic inefficiency retapism اس میں anxious engagement with routines and procedure engage with rules and regulation to the point of failing one اس میں جو scenario میں اگو پر suggestion ہے تاہر while discussing the problem with his brother he said that the routine tasks are so strict that it feels like they are all doing the same task over and over and the worst part is that they are just assigned particle task they do not know the whole picture end page of bureaucratic inertia is to the tendency of the bureaucratic organization to perpetuate them they said that is major best example scenario can there said that with time organization rules and regulation have made the early evaluation criteria so strict that employees are only worried about their performance and job security it pains that to see that the overall organization performance and goals is great under mind this have to have solution to you have to to check and prepare this as idea solution to make it as it is you can't submit not do it and if you to mark 0 to it is not as یہ اسائنمنٹ میں آپ کو ایڈیا کر دوں گا اگر آپ نے میرا وارس ایپ گروپ یا میرا وارس ایپ کانٹیک نمور آپ کے پاس ہے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر کے سلوشن فائل یا وہ حاصل کر سکتے ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ہر اسائنمنٹ کے سلوشن کو پرپیر کرنا ٹرائی کرتا ہوں